مہترم ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے مکہ کے اندر کس طرح سے دعوت پیس کی لوگوں نے کس طرح سے مخالفت کی اس کے لئے کیا کیا ہتھکنڈے استعمال کیے اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اس تعلق سے ان لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے اور دعوت دین کے تعلق سے کس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا سامنا کیا اس تعلق سے بہت ساری موضوع اور ضعیف روایتیں بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ ہمارے سامنے متداول ہیں پائی جاتی ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں ان پر تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جو صحیح چیزیں ہوں وہ ہمارے سامنے رہیں اور جو موضوع ہیں منگڑت ہیں تاریخی اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہیں ان کی بھی حقیقت سامنے آنی چاہیے انہی روایتوں میں سے انہی واقعات میں سے جو تاریخی طور پر صحیح ثابت نہیں ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے رکانہ پہلوان کا جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی تھی تنانچہ ابن عسحاق نے بیان کیا ہے سیرت ابن عسحاق کے اندر یہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دعوت پیس کی اسلام کی دعوت پیس کی تو اس نے اسلام کی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے رکانہ اگر میں تجھے میدان میں پچھاڑ دوں تو کیا تو اسلام قبول کر لے گا تو اس نے ہاں ہاں بھر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میدان میں پچھاڑ دیا وہ نہیں مانا اور اس نے کہا یہ اتفاقیہ طور پر تم جیت گئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کشتی لڑی تو دوبارہ پھر اللہ کے رسول نے اسے پچھاڑ دیا زمین پر اٹھا کر کے اسے پٹک دیا اس کی پٹھا نہیں لگا دی لیکن پھر بھی وہ مکر گیا اور اس نے کہا کہ یہ جادو ہے یہ محمد جادوگر ہے اور یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا اسلام کو قبول نہیں کیا تاریخی کتابوں میں حتی کی سنن بہکی کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے لیکن یہ روایت سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے کشتی لڑنے کی بات جس بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کشتی لڑنے کا چیلنج پیس کیا کسی سے کہ لڑائی میں میں جیت جاؤں تو تم ایمان لے آنا اس طرح کی بات اگر آتی ہے تو وہ روایت ثابت نہیں ہے اسی طرح سے مکہ زندگی میں ایک واقعہ مسہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے تو مصرقین مکہ کس طرح سے چھپکے چھپکے آ کر کے سنتے تھے وہ لوگ مخالفت کرتے تھے دن میں شدید دسمنی کا اظہار کرتے تھے روایت کے اندر دکھایا گیا ہے بڑے بڑے جو رواسائی مکہ تھے ابو سفیان ابو جہل اخنص ابن سوریق یہ سخت اور کٹر دسمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسمنی کا اظہار کرتے تھے لیکن رات میں یہ آ کر کے چھپکے چھپکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے اور روایت کے اندر عجیب باتیں آئی ہیں کہ جب وہ لوگ کھانے کعبہ میں آتے تھے اپنے اپنے گھروں سے تو کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی لیکن جب واپس جاتے تھے تو راستے میں سب کی ملاقات ہو جاتی تھی اور لوگ پوچھتے آپس میں کہ تم کہاں سے آئے ہو تم کہاں سے آئے ہو سب اپنی اپنی بات بتاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے یہ سنا میں نے یہ سنا اخنص ابن سوریق کا ابو سفیان اور ابو جہل کے پاس جانا اور وہ باقاعدہ خصوصی طور پر پوچھتا تھا کہ تم نے کیا کیا باتیں سنی ہیں ابو سفیان ان لوگوں سے کہتا کہ مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اقلی اعتبار سے بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور سنت کے اعتبار سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ یہ لوگ دن میں دسمنی کرتے تھے اور رات میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے اسی طرح سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک سو بیس سال کا تھا قبل بنو محارب کا اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے بہت ساری تاریخی کتابوں میں دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول موسمِ حج میں جب باہر سے قبائل آتے تھے حج کرنے کے لئے اپنا اپنا خیمہ گاڑ دیتے تھے تو اللہ کے رسول جاتے تھے ان کے پاس دعوتِ دین کے لئے اور ان سے یہ بھی کہتے تھے کون ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں جگہ دے دے اپنے علاقے میں جگہ دے دے تاکہ میں وہاں سے پرسکون طور پر اللہ کے دین کو پہنچا سکوں لوگوں تک تو یہ قبیلے بنو محارب کا ایک سو بیس سال کا بندھا اس نے کہا اللہ کی قسم جو بھی تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا وہ سب سے بری چیز لے جائے گا اپنے آپ کو تم اس سے دور رکھ اس طرح کی بات اس نے کہی پھر اس کے بعد ابو لہب نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا یہ روایت میں بات بتائی جاتی ہے لیکن یہ واقعہ جھٹا ہے کہ قبیلے بنو محارب کے کسی ایک سو بیس سالہ آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو اور اس نے اس طرح کی بات کہی ہو یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول موسمِ حج کے اندر باہر سے جو قبائل آتے تھے ان کے پاس جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے تھے دینِ اسلام کو پیس کرتے تھے اپنی دعوت پیس کرتے تھے مگر یہ واقعہ قبیلے بنو محارب کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے جو بھی ہتکنڈے ظلم و ستم کے استعمال کیے گئے اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں بھی بیان کی گئیں خواہ وہ جھوٹی ہوں یا صحیح ہوں کفارِ مکہ نے یہ ہتکنڈہ آجز آ کر کے استعمال کیا تھا بہت سارے ہتکنڈے انہوں نے استعمال کیے چنانچہ دسیوں ہتکنڈوں کا حربوں کا ذکر کیا گیا سب انہوں نے استعمال کیا سب میں وہ پھیل ہو گئے تو پھر انہوں نے جسمانی تشدد کا سہارا لیا اللہ کے رسول پر تشدد کیا انہوں نے صحابے کرام پر دیگر مسلمانوں پر انہوں نے تشدد کیا بہت سارے لوگوں کے نام بتلائے گئے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ستایا تکلیفیں پہنچائیں اور مسلمانوں نے صبر سے کام لیا کیونکہ اس وقت مکہ کے اندر صبر کا حکم دیا گیا تھا تنانچہ بہت زیادہ ان کا ظلم بڑھ گیا مسلمانوں پر کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایسی صورت میں مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو گئے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کر لی کفار مکہ نے پھر کیا کیا ان کا تاقب کیا اور ان کے خلاف پروپیگنڈوں کا استعمال کیا یعنی مکہ سے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی دین کو بچانے کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں دوسری جگہ وہاں پر اللہ کے عبادت کریں گے مگر یہ لوگ وہاں بھی پیچھا کر لیے ان کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے لگے مسلمانوں کا تاقب کرنے لگے تنہانچہ سب سے پہلے مسلمانوں نے حفظہ کی طرف ہجرت کیا جہاں پر عیسائی بادشاہ تھا وہ رہتا تھا انصاف کرنے والا تھا اور اللہ کے رسول نے بتلایا بھی تھا کہ وہاں پر ایک انصاف پسند بادشاہ رہتا ہے جس کو جانا ہو ہجرت کر کے وہاں پر چلے جائے وہاں پر وہ پرسکون طور پر رہے گا مگر مکہ کے کفار نے وہاں پر اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا تاکہ وہاں پر جا کر کے منافرت فیلائیں وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی برائی کرے نجاسی کے دربار میں یعنی ان لوگوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا اور یہ ہجرت جو حفظہ کی طرف مسلمانوں نے کیا تھا پہلی ہجرت رجب سن پانچ نبوی میں ہوا تھا یعنی پانچمی سال نبوت کے پانچمی سال یعنی ان لوگوں کفار کی طرف سے جو مسلمانوں پر تشدد اور ظلم شروع ہوا تھا یہ چوتھے سال اور پانچمی سال کے وسط میں یہ تشدد انتہا کو پہنچ گیا مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے جانے لگے اور ایسے موقع پر یہ لوگ جاتے تھے یہودیوں کے پاس ان سے ترے ترے کے ہتھکنڈے استعمال کر کے لاتے تھے سیکھ کر کے آتے تھے سوالات سیکھ کر کے آتے تھے کہ مسلمانوں سے جا کر کہ نبی سے جا کر کہ کیا سوالات کرنا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو سورہ قحف کی آیتیں نازل ہوئیں جس کے اندر یہ بتایا گیا واضح طور پر اصحاب قحف کا ذکر کر کے کہ یہ لوگ جو گھار میں جا کر کے چھپ گئے ہیں اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ جب مومنوں کو ستایا جانے لگے تو اللہ رب العالمین کی زمین بہت کچھ آدھا ہے اس جگہ کو ظلم و ستم کی اس جگہ کو چھوڑ کر کے کہیں سکون والی جگہ میں جا کر کے پناہ لینے اسی طرح سے سورہ قحف کے اندر جو خضر کا واقعہ بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حقائق کے مطابق کوئی ضروری نہیں ہر کام ہو بساوقات معاملہ الٹا بھی ہو جاتا ہے اس میں یہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تشدد جو کیا جا رہا ہے ان قریب اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمان سکون اور چین سے رہنے لگیں گے اسی طرح سے ہم دیکھیں سورہ قحف کے اندر ذلکرنین کا واقعہ ہے جو اس بات پر شاہد ہے یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارض بناتا ہے اور کامیابی ایمان کا راستہ ہے کفر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر دور کے یاجوج اور ماجوج سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دلاتا ہے اور یاجوج وقت کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلانے کے لئے ذلکرنین جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو سورہ قحف ایسے موقع پر نازل ہو جس کے اندر یہ اشارے موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہے یہ ایسے ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے جو مومنین بندے ہیں انجامکار انہی کے لئے ہوگا اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے اسی طرح سے اس موقع پر سورہ زمر بھی نازل ہوئی تھی جس کے اندر یہ آیت موجود ہے اس آیت کے اندر موجود ہے کہ ارض اللہ واسیہ اللہ کی زمین بہت کچھ آدھا ہے ضروری نہیں ہے کہ مکہ کے اندر رہو اس جگہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے زمین میں کہیں بھی جا سکتے ہو تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی مسلمانوں سے کہہ دیا کہ حفظہ جو کی افریقہ میں ایک جگہ ہے ایک علاقہ ہے بہر احمر سے ملا ہوا ایتھیوپیا جیسے آج کل کہا جاتا ہے وہاں پر یہ علاقہ موجود ہے وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی نجاسی بادسا وہاں کا حاکم تھا انصاف پسند تھا عادل تھا آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جاؤ ہجرت کر کے وہاں سکون کی زندگی گزار ہوگے چنانچہ پہلے ہجرت میں بارہ مرد اور چار عورتوں کا نام آتا ہے اس میں سر فیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ آپ کی اہلیہ رقیہ بنت محمد بھی تھی ابو حزیفہ اور اسی طرح سے ان کی اہلیہ بھی تھی سحلہ بنت سحیل زبیر ابن اوام مصحاب ابن عمیر عبد الرحمان بن عوف ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ بھی تھی عثمان ابن مگعون عامر ابن ربیہ العنزی اور ان کی اہلیہ اسی طرح سے ابو سبرہ ابن ابی رحم اور اسی طرح سے حاتی ابن عمر سحیل ابن بہیزہ عبداللہ ابن مسعود یہ بارہ صحابی اور ساتھ میں چار ایسے صحابی تھے جن کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی چار عورتیں اور بارہ مرد ان لوگوں نے حفظہ کے طرف ہجرت کی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ کے اندر ایک بہت ہی مسہور واقعہ پیس آیا کہ مسرکین مکہ بھی سلام لا چکے ہیں چنانچہ حفظہ کے اندر یہ خبر مسہور ہو گئی کہ مکہ والے ہم مسلمان ہو گئے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ حفظہ چھوڑ کر کے مکہ آنے لگے واپس مکہ کئی لوگ مکہ واپس پہنچ گئے لیکن جب یہاں مکہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کی واقعہ جو اٹھا ہے مسلمان نہیں ہوئے ہیں دراصل وہ واقعہ ہوا کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سور نجم کی تلاوت فرمائی سور نجم کا نزول ہوا اس وقت اور آپ نے اس کی تلاوت فرمائی آخر تک آپ نے تلاوت کی وہاں پر جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے پوری سورت سنی اور پھر آخر میں سور نجم کے آخر میں سجدے کا ذکر ہے سجدہ کرنے کا حکم ہے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو وہاں پر بیٹھے سارے لوگوں نے سجدہ کیا جو مسلمان تھے اور جو مشرکین کافرین تھے سب لوگوں نے سجدہ کر لیا اس کی وجہ کیا ہے کیوں سب لوگوں نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر بیٹھے تمام کفار اور مسرکین نے بھی سجدہ کیا دراصل اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اصل کہانی کیا ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قریش کی مخالفت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ آ گئے تو آپ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاس قرآن کے اندر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جس سے کفار مکہ کو تکلیف پہنچے ایسا آپ ان کے ایمان کے حرس میں ایسی بات آپ کہتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خانِ کعبہ کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے سورہ نجم کا نزول ہوا والنجم ایزہ ہوا وہی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے یہاں تک کی جب آیت افرائیتم اللہ تولعزہ ومنہت السالسة الاخرہ یہاں پر جب آپ پہنچے تو سیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی تلکالغرانیک العلا وئن شفاعتہن لترجہ یہ چیز قرآن کے اندر نہیں ہے کہتے سیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی اور آپ نے اس کو بھی پڑھ دیا یہ بھی آپ نے ساتھ میں تلاوت کر دی قرآنس نے اس جملے کو سنا وہ بہت خوش ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اپنی تلاوت جاری رکھی یہاں تک کی جب آپ سورت کے آخر میں پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اس وقت مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے خوش ہو کر کے سب نے سجدہ کیا اور کہا کہ محمد نے ہمارے محبودوں کی اچھی تعریف کی ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ نے کیا کر ڈالا آپ نے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں تلامت کر دی جو کی اللہ کی طرف سے نہیں تھی یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بہت ہی خوف میں مبتلا ہو گئے اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی یہ سورہ حج کی آیت ہے اس روایت کے اندر یہ مذکور ہے کہ سورہ نجم کے بعد جب اللہ کے رسول کو جبریل نے آ کر کے بتلایا کہ آپ نے کیا کر ڈالا ان کے معبودوں کا تذکرہ کر دیا تاریف میں کر دیا تو اللہ کے رسول کو بڑا افسوس ہوا پھر اس کے بعد سورہ حج کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ شیطان نبی کے زبان سے کوئی بات نکلوا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بٹا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آیت کو محکم بنا دیتا ہے یہ واقعے کہ یہ روایت بھیان کی جاتی ہے آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ جو سورہ حج کی آیت ہے یہ ہجرت کے موقع پر مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے اور واقعہ جو سورہ نجم کا ہے یہ پانچ نبوت کا ہے یعنی کئی سال کا فاصلہ دونوں کے اندر ہے لیکن دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ موضوع اور منگڑت ہے لیکن یہ واقعہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح سے تفسیر کی کتابوں میں مل جائی تقریبا تمام مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اس کو قصت الغرانیق کہتے ہیں غرانیق کا واقعہ کیونکہ اس میں غرانیق کا ذکر ہے تِلْقَ الْغَرَانِقُ الْغُولَىٰ وَإِنَّ شَفَعَتُهُنَّ لَتُرْجَا اور غرانیق یا غرنیق کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پرندہ یا خوبصورت نوجوان اب کیسے اس لفظ کے لیے انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے استعمال کیا وہ اسے بھی اگر لوگت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مناسب نہیں ہے بہرحال اس واقعے کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہے اپنے اپنے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے مطن کے اعتبار سے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے کیسے نہیں ثابت ہے کیسے نہیں صحیح ہے تو عدمی صحت کے اعتبار سے غیر معقول ہونے کے اعتبار سے ترے ترے سے لوگوں نے جواب دیا ہے بہت سارے محققین علماء نے اس کا جواب دیا ہے اسی طرح سے ایک جواب اللہ مالوانی نے دیا ہے انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہتے ہیں مجھ سے بہت مرتبہ سوال کیا گیا اس واقعے کے تعلق سے قصت الغرانیق کے تعلق سے بہت مرتبہ مجھ سے سوال کیا لوگوں نے تو میں نے ایک رسالہ لکھ دیا اس پر اس کے اندر انہوں نے کیا جواب دیا ہے مختلف پہلوں سے اس کو میں نے خلاصہ کیا ہے کہ کیا اس کا خلاصہ بنتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا اس واقعے کا مختلف پہلوں سے کتاب کا نام آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں نسب المجانیق لنصف قصت الغرانیق یہ کتاب کا نام ہے نسب المجانیق لنصف قصت الغرانیق اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کہانی کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور مکمل طور سے اس کا جواب دیا ہے چنانچہ ماضی میں جن محققین علمانے اور محدثین نے اس کا جواب دیا ہے تقریباً اس کا خلاصہ ہے علمہ علمانی نے اپنے اس رسالے کے اندر پیس کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ بات لکھی ہے کہ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں اس کہانی کے تعلق سے اس واقعے کے تعلق سے جو بھی منصوب ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ نبوت اور رسالت کے سراسر منافی ہے یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی زبان سے گفتگو کی اس میں سراحتن یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پہ اس طرح سے بات ڈال دی آپ قرآن کو پڑھ رہے تھے پہلی مرتبہ پڑھ رہے تھے جو سورت نازل ہوئی سور نجم اور جبریل آپ کو یاد کرا کے گئے پہلی مرتبہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور اسی بیچ میں شیطان نے آپ کے زبان پہ ڈال دیا اضافہ کر دیا ایک آیت کا دو آیت کا اضافہ کر دیا تو ایسا کہہ رہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کر کے وہی میں بھی بات ملا دے اللہ کے کلام میں اپنا کلام ڈال دے نیزیہ کی تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے بھتوں کی تعریف کی ہے ایک نبی سے ایسا نہ عمدن ہو سکتا نہ سہون ہو سکتا کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک نبی کفار و مشرکین کے بھتوں کی تعریف کرے اور اس روایت میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کافروں کے بھتوں کی تعریف کر دی آپ تمنا کرتے تھے کاس ایسی کوئی آیت نازل نہ ہو جس میں کفار کے بھتوں کی مضمت کی گئی ہو کیا ایک نبی ایسی تمنا کر سکتا ہے ایسا سوچ سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے اس طرح کی باتوں کو محال بتایا ہے کہ ایک نبی ایسا نہیں سوچ سکتا ہے روایت میں باقادہ اس بات کی سراحت ہے کہ اللہ کے رسول تمنا کرتے تھے کہ کاس قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جس کے اندر بھتوں کی مضمت کی گئی ہو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے بھیجے گئے تھے آپ کھل لم کھلا ان کے بتوں کی مضمت کرتے تھے بقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ آئے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اور جس کی تم لوگ پوجہ کرتے ہو پرستس کرتے ہو یہ سب جہنم کے ایدھن ہوں گے یہ برائی نہیں مضمت نہیں تو اور کیا ہے بتوں کی مضمت نہیں ہے تو آخر یہ کیا ہے اللہ کے رسول و حیدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے صرف اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے یہ غیر اللہ کی مضمت نہیں تو اور کیا ہے تو یہاں پہ اس رواہت کے اندر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول تمنا کرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت نہ اسی نازل ہو جائے جس میں کافروں کے بتوں کی مضمت کی گئی ہو یعنی آپ ایسا چاہتے نہیں تھے تو یہ ایسا کبھی نہیں ایک نبی سوچ سکتا ہے نہ ایسا تمنا کبھی کر سکتا ہے اسی طرح سے کبھی کوئی نبی بھولے سے بھی چوکے سے بھی اور اسی طرح سے جان بھوچ کر کبھی کسی بت کی تعریف کبھی نہیں کر سکتا ہے اور اسے رواہت کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ واقعہ بہت لمبا ہے اور اس کا جواب بھی بہت لمبا ہے اللہ مالبانی نے جس طرح سے دیا ہے انشاءاللہ اگلی نسست میں ہم اس کو لے کر کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی